بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کانا مدوئے ایہا کانا سہین اسلام علیکم رحمت العرب کا تناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی زنگی بہت اچھی بزری ہوگی الیکشن کمیشن کا تحریک انصاف کی ممنوع فنڈنگ کی اوپر بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے بڑا فیصلہ کیا ہے وہ آگے چل کر ڈسکس کرتا ہوں اور اس فیصلے کے بعد اب ہوگا کیا آپ کے ساتھ وہ آگے جبکہ ڈسکس کرتا ہوں لیکن دونوں چیزیں ڈسکس کرتا ہوں پہلے آگے پہلے آپ سب سے چھوٹی سکتا ہوں کہ اس فیڈیو کو لائک کیجئے گا چینلس پرائیب کیجئے گا سالے میں اچھوٹ کے شفر ادبائی گا تاکہ جو آنے والی ویڈیو سے ہیں آپ ان کو مسٹا کر سکیں دیکھیں الیکشن کمیشن میں بقادہ طور پر یہ جو کیس تھا اکبر عیس بابر نے تقریبا آج سے آٹھ سال پہلے یہ کیس دائر کیا تھا اور کہا تھا کہ بقادہ طور پر جو پی ٹی آئی ہے اس نے ممنوع فنڈنگ لیے ہیں تو لہٰذا ان کی ممنوع فنڈنگ کو ضبط کیا جائے اور تحریک انصاف کے خلاف کروائے کی جائے اب اکبر عیس بابر جن کا تعلق شروع سے ہی پی ٹی آئی سے تھا وہ تحریک انصاف کے بانی رکنوں میں سے ایک رکن تھے ان کی آپس میں خلش کی وجہ سے عمران صاحب کے ساتھ جو ان کی لڑائی جگڑا ہوا تو اس کی وجہ سے انہوں نے بقادہ دور پڑی اس کیس کو لے کر وہ الیکشن کی مشن چلے گئے تھے اور اس کے اوپر بھی سکرونٹی کمنٹی بنی اور یہ معاملہ جو تھا تقریباً آٹھ سال تک لڑکا رہا آٹھ سال کے بعد تقریباً آٹھ سال کے بعد سات سال اور سات ماہ کے بعد اس کیس کا فیصلہ سنایا گیا ہے اور الیکشن کی مشن کی جانب سے کوئی بہت لمبا چوڑا فیصلہ سامنے نہیں آیا ایک محتصر سا فیصلہ آیا ہے اور چیف الیکشن کی مشن پاکستان نے اس فیصلے کو سنایا اور فیصلے میں بتایا گیا ہے کہ تحریک انصاف نے سولہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ چھپائی سولہ جو اکاؤنٹس ہیں ان کی جو فنڈنگز ہیں ان کو چھپائیا گیا عمران حضار نے جھوٹا بیانہ الفی جمع کروایا تو اس فیصلے کی بنیاد کی اوپر اور عمران حضار نے جو بگردہ طور پر جو پیسہ کٹا کیا تو وہ پیسہ ان کا کوئی ڈکلیئر پیسہ نہیں تھا تو عمران حضار صاحب کو شو کاز نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اور عمران حضار صاحب سے جواب بھی مانگ لیا گیا ہے کہ آپ جواب میع کر دیں اور اب یہ معاملات اس سائیڈ پر چلے گئے ہیں اب یہ جو شو کاز نوٹس جاری ہوا ہے اس کے اوپر تحریک انصاف کے جو سینئر اینماں ہیں فواد چودری ملکہ بخاری جو کہ اس کیس کو کافی دیکھ رہی تھی ملکہ بخاری جو ہیں وہ خود بھی ایک وہ خود بھی ایک وکیل ہے انہوں نے اس کیس کو لڑا اور آج یہ کیس ختم ہو چکا ہے اور عمران حضار صاحب کا بیانیل فی جو ہے وہ جھوٹا قرار دے دیا گیا ہے سولہ کارٹسو ہیں ان کے اوپر اطراز لگایا جا رہا ہے اور الیکشنگ مشن نے یہ بتایا کہ تحریک انصاف نے ٹوٹل تین سو پچاس جگہ سے پیسے لیے اچھا فواد چودری کا اس کی اوپر دیوان صاحب نے آیا ہے فواد چودری صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر کسی نے ممنوع ٹرانزیکشن کرنی تھی تو وہ اس نے بینکو کے ذریعے نہیں کرنی تھی بلکہ اس نے کسی دوسری طرق کے ساتھ کرنی تھی تو یہ ممنوع فنڈی کا کیس بنتا ہی نہیں ہے ہم الیکشنگ مشن کے اس فیصلے کو چیلنج کریں گے ملکہ بخاری جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ملکہ بخاری کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک جانب دار فیصلہ دیا ہے جانب درانہ فیصلہ دیا ہے اور فرق عبیب کا بھی ایسا ہی کہنا ہے طریقین صاحب کے جو علی محمد کان ہے وہ کہتے ہیں کہ فارم فنڈنگ صاحبت نہیں ہو سکی اچھا آج ایک دل چیز سامنے کی آئی ہے کہ فارم فنڈنگ صاحبت نہیں ہو سکی صرف ممنوع فنڈنگ کی کیس کا فیصلہ ہی سنایا جا سکا ہے ہم آٹھ سال تک اس کیس کو ہمارے یہ چیز سن سنکر کان پاکے تھے فضل الرمان صاحب کہتے تھے کہ عمران صاحب طریقین صاحب جو ہے اس کو کوئی خدا نہ خاصتہ اسرائیل اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور اسرائیل اس کے پیچھے ہے فارم فنڈنگ کیس کا فارم فنڈنگ کیس بنتا ہے تو فارم فنڈنگ کیس کا جو گبارہ تھا اس کے گبارے سے ہواہ نکل چکی ہے یہ کیس کیس کا جو یعنی کہ جو مرکز تھا اور یہ کیس جس کے درمیان سرکولیٹ ہو رہا تھا وہ ممنوع فنڈنگ تھی ممنوع فنڈنگ جو ہے شوک آس نوٹس چاری ہوئے اب تحریک انصاف اس شوک آس نوٹس کو سپریم کورڈ میں جا کر چیلنج کریں گے اور تحریک انصاف اللہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق میں جو کمر بیٹھی ہے اس کی بھی ممنوع فنڈنگ کا فیصلہ سنائے جائے وہ 2019 سے کیس چلا تھا لیکن ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں سنائے گیا تحریک انصاف اللہ مطالبہ کریں کہ پیپلز پارٹی کے کیس کا فیصلہ سنائے جائے تحریک انصاف اللہ مطالبہ یہ بھی کریں کہ جے یو آئی ایف کی کیس کا بھی یعنی کہ ممنوع فنڈنگ جو ان کو مل دی ہے تو اس کے اوپر بھی وقالت طور پر کوئی فیصلہ جاری کیا جائے اب یہ معاملات ہیں اس معاملات میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ بتایا کہ تحریک انصاف نے آٹیکل سترہ سترہ بی کی وقالت طور پر خلاورسی کی ہے اور اب یہ بال انہوں نے پھینک دی ہے اب یہ جو بال ہے انہوں نے حکومت کے کور میں پھینک دی ہے اب حکومت کے اوپر ایک باری ذمہ داری آئید ہو جاتی ہے حکومت تحریک انصاف کے خلاف کروائی کر سکتی ہے کیونکہ آئین اور قانون اس چیز کی اجازت حکومت کو دیتا ہے لیکن یہاں پر کافی چیزیں دیکھنے لائک ہیں جس طرح تحریک انصاف والے جو ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جتنی بھی فارم فنڈنگز ہیں پروہیبیٹڈ فنڈنگز جو ہیں ان کے اوپر بقادہ طور پر سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ میں ہم یہ چیزیں 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 کریں گے سپریم کورٹ میں یہ تمام طرح چیزیں چیزیں کریں گے اور معاملہ جو ہے وہ اب سپریم کورٹ کی جانب جائے گا دیکھیں اس آٹھ سال کے عرصے میں تحریک انصاف کے اوپر آئے دن دیگر جماعتیں جو تھی وہ بار کرتی رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے پیچھے کوئی بہت بڑی لابی قوم کر رہی ہے تو تحریک انصاف نے صرف فنڈنگز لی ہے اور یہ جو سولہ اکاؤنٹس ہیں جن کو ممنوع اقرار دیا گیا ہے کہ ڈیکلیئر نہیں کیے گئے تھے تحریک انصاف نے بدیانتی دکھائی تو اب یہ معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا لیکن جو کارڈ پی ڈی ایم والے یوز کر رہے تھے جو موجود حکومت کارڈ یوز کرنے کی کوشش کر رہے تھے سوری اب وہ کارڈ ہو گیا ہے ان کے پاس ختم اب یہ کیس ہو گیا ہے تقریباً ختم ہی سمجھے کیس تھوڑا سا ارسا اور مزید چلے گیا کیونکہ سپریم کورٹ میں یہ تمام ترکیس جو ہے وہ ادھر چلا جائے گا اب یہ معاملہ تقریباً ختم ہو چکا ہے لیکن الیکشن کمیشن کے بیان کے اوپر اور اس بیان کو بنیاد بنا کر پی ڈیاں والے جو ہیں وہ اپنی سیاسی کمپینٹ کریں گے اور لوگوں کو یہ پاور کروانے کوشش کریں گے کہ عمران صاحب جو ہیں وہ اب صادق اور امین نہیں رہے سپریم کورٹ نے ان کو صادق اور امین کرا دیا تھا لیکن الیکشن کمیشن نے ان کو کہا کہ انہوں نے جوٹا بیانے الفی جمع کروایا تو جوٹا بیانے الفی کیوں اب پی ڈیاں والے جو ہیں وہ کیش کرنے کوشش کریں گے الیکشن کمیشن کے اوپر چیف الیکشن کمیشن کے اوپر تحریک انصاف والے بار بار ان کے اوپر تفضات کا اظہار کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے خلاف تحریک انصاف نے کے بی سنوی میں پنجاب سنوی میں متفقہ کرادات منظور کروائی تھی لیکن وہ بھی میں سمتا ہوں کہ ان کو نہیں کروانی چاہیے تھی اس سے انہوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر تو پریشن بیٹ کرنے کی کوشش کی لیکن آئین اس چیز کی جازت نہیں دیتا آئین میں کسی بھی جگہ پر نہیں لکھا ہوا کہ آپ پنجاب اسمبلی اور کیپی اسمبلی میں بیٹھ کر اس طرح کی قرادات منظور کرواستے ہیں ہاں البتہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہی تھا تو آپ وہ وفاق میں کرتے ہیں وفاق میں اگر چیف لیکشن ہی مشن کے اوپر آپ کو اتراز تھا تو آپ اس ٹائم ان صاحب کو چینج کر سکتے تھے سلطان اگرام راجہ صاحب کو چینج کر سکتے تھے لیکن اب یہ معاملہ جو ہے تقریباً اینڈ ہو چکا ہے بس تھوڑی سی مرائلس کے اندر رہ چکے ہیں سپریم گورڈ کا معاملہ رہ چکے ہیں حکومت اس کے اوپر کیا قدم اٹھاتی ہے وہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں پتا چل جائے گا اور اس شوکاوز نوٹس کو اب تحریکین صاحب والے جو ہیں وہ عدالت میں چینج کریں گے خیر ابھی تقریب میں اگر ویڈیو پسا دے اسے پھر کوئی لائک کیجئے گا چینج سپریم کیجئے گا اب میرے پاس تفصیلی فیصلہ پڑا نہیں ہوا تو میں آپ کے ساتھ وہ تفصیلی فیصلہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا اور تمام تحرینیں شیئر کرتا تو ابھی تاکہ جو خبریں ہیں اس کے اوپر میں نے اپنا تفصیل دیئے اگر آپ کو یہ تفصیل اچھا لگے تو پھر کوئی لائک کر دینا ہے چینج سپریم کر دینا ہے اللہ آپ اس پاکستان دینا باستان